فاندیشن تقریباً پہلے ہی بہت لائٹ ہوتی ہے اگر ہم اسے اس طرح سے تیار کریں گے تو وہ زیادہ لائٹ ہو جائے گی تو اگر آپ کے چہرے پر چھوٹے موتو داگ دبے وغیرہ ہوں گے تو وہ اس کو کورننگ کر پائے گی میں آپ لوگ کو اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ پر بتاؤں گی ایک چمچ آپ نے کوئی سا بھی موسٹرائزر لینا ہے جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے یا آپ استعمال کرتی ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھنے آتا تو آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا لے لیجئے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ایک چمچ آپ کسی بھی موسٹرائزر کا لیں گے اس میں آدھا چمچ آپ نے سٹک بیس ملانی ہے اگر آپ کے پاس آپ کی سکن کلر کے مطابق موجود ہے تو آپ اس میں ملالیں اگر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ مشہورہ دوں گی کہ آپ لوگوں کو بیس لے گے اور اس کا آدھا چمچ اس میں ملائیں آپ فانڈیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا مشہورہ اس لیے نہیں دوں گی کہ میں نے بتایا کہ اس کو تیار کرنے کے بعد یہ بہت زیادہ لائٹ ہو جائے گی تو اگر آپ ملانا چاہیں تو آپ فانڈیشن بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ریزارٹ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا آدھا چمچ بیس ملانے کے بعد آپ لوگوں کو یہ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ جو بلو ایڈ 3 ایکس ہے ایک تو یہ واتر پروف ہے دوسرا یہ آئل کنٹرول بھی ہے آپ اپنے سکن شیڈ کے مطابق اسے بہت آسانی سے کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے بھائی کر سکتی ہیں اور اس میں اب آپ نے ایک چمچ کو اس اچھا سنسکرین جو آپ استعمال کرتی ہیں وہ ملا لینا ہے اس میں بھی کوئی تنجن کی بات نہیں ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کے مطلق تو آپ کسی اچھی برینڈ کے لے لیجئے اب اس میں آپ نے کوئی اچھا فیس پاوڈر جو آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کے پاس لوز پاوڈر ہے آپ وہ ملا لیں اگر لوز پاوڈر نہیں ہے فیس پاوڈر جوتا ہے وہ تو سب ہی جانتے ہیں ہماری امیوں کے دور میں بھی ہوتا تھے آپ اس کو جو ہے نا ایک چمچ اس کا ملا لیں اس میں اب ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل یک جان ہو جائے اور فانڈیشن کی شکل افتیار کر جائے آپ نے بس اسی سٹیپ پہ آکے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے چیزیں تو آپ نے کوئنٹی کے حساب سے مکس کر لینا ہے لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے یک جان کرنا ہے اب آپ کی نئی فانڈیشن نئی سٹیک بیس جو ہے وہ بینہ کسی تنشن کے تیار ہو گئے گا اور آپ اسے روزانہ بہت آسانی سے ڈائریکٹ اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سوٹ کرے گی اب ایک بات اور آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے آپ اسی طرح سے چلتے ہو اس کو بنائیں اگر آپ کو مائکیٹ ساپ کی سکن کلر کے مطابق شیڈ نہیں لیتا تو آپ ایک سے دو دو سے تین شیڈ نکس کر کے بھی اپنی پساند کر اپنی مرضی کا فانڈیشن بیس یا سٹیک بیس جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں اب آپ کو میک اپ میں کوئی ٹنشن نہیں ہوگی اس کو ڈائریکٹ اپلائی کریں جس طرح سے ہم سٹیک بیس یا فانڈیشن اپلائی کرتے ہیں اور اسے آپ ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے کنین کو چہرے پر پھلا لیتا ہے اس طرح سے یا سپنگ کی مدد سے آپ اس کو پھلا سکتی ہیں پورے چہرے پر متازن کریں آپ کو کسی لوز پارڈر کی فیس پارڈر کی موسٹرائزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ماند ہوگی اور گرنیوں میں جو لٹیوں کی بیس بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے پھٹ جاتی ہے ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے کیونکہ ہم نے اس میں فیس پارڈر لیوز پارڈر اگر سب کچھ نکس کر دیا گا اور آپ لوگ کو یہی بٹاتی چلوں کہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے درائی ہے کسی بھی طرح کیا تو آپ گلو ایک تھری سکس میں اپنی سکن کلر کی ساب سے کلر لے کر سمیٹ کر لیجئے آپ کو کسی اور ٹنشن کے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی امید کرتے ہیں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگیا گی اگر ویڈیو پچند آئی ہے تو سپنی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے گا تاکہ ان تک بھی یہ ہیلپ فول سے ویڈیو پہنچ سکیں اب چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد خود انسان لفظوں کا غلام بن جاتا ہے اس بات پر ضرور کریے گا اور اس پر عمل بھی ضرور کریے گا اتنی مہنے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ